اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اس لئے روڈ پہ ایک لے بائے پہ کھڑا ہوں تو شاید آپ کو وہ گاڑیوں کے بعد بھی آ رہی ہوگی تو اس لئے تھوڑی سی معذرت آپ کا گرواز صحیح نہ آئے دیکھیں یہ ماشاءاللہ دل کرتا ہے سبحان اللہ کہنے کو تو اس کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیں اللہ کا یہ صرف ایک چھوٹا سا نظر آئے تو دل خوش ہو جاتا ہے اللہ نے جو پوری دنیا بنائی اس میں کتنی کتنی حسین چیزیں ہوں گی کتنے کتنے حسین نظاریں ہوں گے اور ان خوبصورت نظاروں کو بنانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا اور اس اللہ نے جنت بنائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی تو مقصد اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک میسیج بھی دینا ہے کہ آپ بھی اللہ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھیں انجائے کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں سبحان اللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آنکھیں دیں اتنے خوبصورت نظاریں دیکھنے کو دئیے اور ایسے نظاریں جو انشاءاللہ ایک مومن کو جنت میں ملنے ہیں تو اس جنت میں نظاریں دیکھنے کے لیے آپ میں بھی تھوڑا خاموش ہوں گاڑیاں گدرتی تو جنت کے حسین نظاریں دیکھنے کے لیے آپ اپنے محال درست کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگویں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں اور میری اس ویڈیو کا چھوٹے سے ویڈیو کا بس کی مقصد تھا کہ بس ایک تو آپ کا قدرت کے خوبصورت نظاریں دکھانے اور دوسرا ایک چھوٹا تھا میسیج کہ اللہ تعالیٰ کے جو حسین نظاریں ان کی تعریف کیا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تعریف کیا کریں اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین نظاریں بنائے اس کی تعریف کیا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی جیسے کہ آنکھیں ہیں جن کی ویسے آپ جو نظاریں دیکھتے ہیں ان کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت میں جو اچھے اچھے نظارے رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے کوشش کریں نیت کریں کہ آج سے سارے غلط کام چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ویسے یہ یوکے میں میں کھڑا ہوں اگلان میں باقی انشاءاللہ جلدی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور براہ کرم آپ یہ ویڈیو لائک کریں اور یہ چینل سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ